انہا جلا میں بی ڈی سی صدرسیوں کی ایک مہتپون تری ماسک بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا لیکن بیٹھک میں بی ڈی سی صدرسیوں دورہ ہنگامہ بھی کھڑا کر دیا گیا جانکاری کے انصار بی ڈی سی صدرسی بیٹھک کے دوران پارت بزٹ کو لے کر آسنتوش ویقت کر رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک سے پورو جو بجٹ بی ڈی سی صدرسیوں کے دوران نردھارت کیا گیا تھا اس کے حساب سے انہیں اپنے سنبندت گرام پنچائت کشتروں میں کارے کا پرستاو دینے کو کہا گیا تھا سبی صدرسے اس کے انصار اپنے کارے کا پرستاو لے کر بیٹھک میں آئے تھے لیکن بی ڈی سی صدرسیوں کا آروب ہے کہ اس بیٹھک میں جو بلٹ بی ڈی سی صدرسیوں کو پارت کیا گیا تھا وہ پہلے سے ہی پرستاویت کارےوں کے بجٹ سے کافی کم تھا جس کارن ان کے کارے پر بھاویت ہو رہے تھے اور وہ اپیکشا انروپ اپنے سنبندت کشتروں میں کام نہیں کروا پا رہے ہیں اسی آروب کے چلتے بی ڈی سی صدرسیوں نے بیٹھک میں ہنگامہ کھڑا کیا اور ادھکانش بی ڈی سی صدرسیوں نے اس پر آس اہمتی جتاتے ہوئے بیٹھک کا بہش کار کیا میں پرمندر کور بی ڈی سی مجارہ ملوک پر بار نمبر ستائیت ہوں میں نے جو آج بی ڈی سی کی جو بیٹھک تھی آپ اٹھ کے آگئے ایک دم سے کیا کارن رہا کہ آپ نے جو میٹنگ بیچ میں چھوڑ کے آپ کو آنا بڑا کیونکہ ایک سال ہو گیا ہمیں بی ڈی سی بنے ہوئے اگلے مینے ہو جائے گا ایک سال پرسٹ میٹنگ میں تو چلو انٹرڈکشن بغیرہ جو بھی ہوتی ہے اس میں جو سیکنڈ میٹنگ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بھی بی ڈی سی کا فانڈ ہے وہ اگلی میٹنگ میں آپ کو بتا دیا جائے گا اور جب تیسری میٹنگ ہوئی تب انہوں نے کہا کہ چھے ستر ایک بی ڈی سی کے خاتمی آپ کو باجٹ دیں گے چلو ہمیں تسلی ہوئی کہ چلو کچھ تو دیں گے پہلے بی ڈی سی کے نوے کچھ بھی نہیں لگایا تھا کیونکہ تب ہی تو ہمارے دوسری بار ہمیں اتنی بوٹ ڈالی گئی کم سے کم سیمٹی ایٹی پرسنٹ بوٹ ہمیں ڈالی ہے انہیں یقین تھا کہ چلو پچھلے بی ڈی سی نے کچھ نہیں کیا آگے والا کریں گے ہمیں بھی تھا کہ چھے ستر آئے گا کچھ نہ کچھ اس میں کام ہو جائے گا پھر اس کے ہفتے دس دن بعد انہوں نے انانونس کر دیا کہ نہیں آپ جو ایسٹی میٹ بنا کر دیں گے وہ چار ستر کے حساب سے دینا پھر ہم نے وہ سارا ایسٹی میٹ چار ستر کے حساب سے جو جو کام ہمیں بہت جروری لگے وہ اس میں ڈالیں تو جب میٹنگ ہوئی اس کے بعد ایسٹی میٹ ہم ویڈیو دفتر دے کر گئے جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو آپ کے بہت زیادہ ہے اتنے مہنے ہی ہوں گے تو جب ہم نے پوچھا کہ چار ستر بولا تھا اس میں ڈال دئیے گئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں دو اٹھانوے میں بجٹ رہ گیا ہے کٹ کے اب آپ کو دو اٹھانوے ہی ملے گا اب بتاؤ دو اٹھانوے میں ہم کیا کریں گے جو بھی کام ہے ہمارے پنچائتوں کے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور آج جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا آج میٹنگ میں شروع میں ہی انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ اس پنچائت کو اتنا پیسہ دیا اس پنچائت کو اتنا دیا مجارہ ملوک پر کو دیا جی ایک لاکھ سولر لائٹس کے لیے جب ہم نے سولر لائٹس میں ڈالی نہیں تو ہم ایک لاکھ کریں بھی کہ کیا ایک لاکھ سا کیا بنتا ہے ایک سوک پٹ بھی نہیں بنے گا ایک لاکھ میں تو جو ہمارا واقعی کام ہے تو ہم نے بولا کہ ہمیں کلیرنس دو وہ بورے ہیں میٹنگ کے بعد دیں گے میٹنگ کے بعد کون مانے گا وہ چلے جائیں گے اس لئے ہم اٹھ کر آگئے کہ ہمیں تو پہلے کلیرنس جائیں گے کہ چھے آپ کا پیسہ اگر آیا ہے تو وہ کہاں گیا اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا ہمیں تو اس بات کے کلیرنس جائیں گے اس کے بعد ہی ہم میٹنگ میں جائیں گے جو ہمارے مین ہوتے ہیں دا جی جو دپارٹمنٹ پی ڈیوڈی ہوا کوئی دکاری یہاں نہیں پستا ہے تو ہمیں یہاں میٹنگ کر کے کیا فیدہ ہو ٹیم باز تو کرنا نہیں ہم نے پیسہ جو ہمارا آئے گا وہ ویڈیو ساپ شینکشن کر دیں گے تو ہمیں جہاں آنے کی ضرورتی نہیں ہے تو اس لئے ہمیں آج میٹنگ کیسل کر رہے ہیں ڈی سی صاحب کے بعد جا رہے ہیں آپ نے بار بار دا ہی ہمارے فنڈ کو کم کر دیا ہے کبی اتنا کبی اتنا تب آپ نے پھر بھی آج میٹنگ میں آئے اس سے پہلے آپ نے کوئی پریاس نہیں کیا دو تن میٹنگ میں پہلے بھی ہم نے پہلے بھی پریاس کیا ہے لیکن اس میں بھی کوئی سنائی نہیں ہوئی ہماری ہم نے پہلے بھی امبدا رکھا ہے پہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بندہ یا آپ نہیں آتا ہے تو جدی ابھی ڈی سی صاحب کی طرف سے بھی کوئی زیادہ ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر آپ کہا کہ کب ہم کیا ہوا ہے دھرنا کریں گے دھرنا کریں گے دھرنا کریں گے وہیں پرشاشن نے بی ڈی سی صدیسوں کے آروپ پر پرتکریہ ویکٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس بیٹک میں سبھی صدیسوں کو پہلے سے ہی پرستاویت ایک نردارت بجٹ کے انصار کام پرستاویت کرنے کو کہا گیا تھا اور سبھی صدیسوں کو اسی بجٹ کے انصار برابر راشی وطرت کرنے کی بات کہی گئی تھی پرشاشن کا دعویٰ ہے کہ اس بجٹ کے انصار دو لاکھ اٹھانوے ہزار پرتیس صدیسے کو بجٹ وطرت کیا گیا تھا پرشاشن کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ بجٹ بڑھا کر تین لاکھ بیس ہزار پرتیس صدیسے بھی کر دیا جائے گا اور اس کے انصار ہی سبھی صدیسوں کو کارے کے پرستا بنانے کو بھی کہا گیا ہے جو میٹنگ ہوئی ہے آج اچانک اٹھ کے گئے سب کیا کرن رہا سب جو آج میٹنگ سفر نہیں ہو پائی آج ہم نے جائے سمیتی کی جو پہلی ترے ماسک بیٹک ہوتی ہے وہ میٹھٹک بلائی تھی اور پندرہ دن پہلے ہم نے سارے بیواغوں کو اس کے نوٹیس دیئے تھے کہ آپ نے میٹنگ میں یہاں پہ آنا ہے آج کافی بیواغوں کے یہاں پہ نہیں آئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ایجنڈا بغیرہ ہمارے پنچائی سمیتی کے میمبرز نے دیا تھا اس ایجنڈا میں بھی کوئی ریپلائز ہے بیواغوں کی طرف سے نہیں آیا اور پنچائی سمیتی میمبرز کا کہنا یہ تھا کہ ہر بار پنچائی سمیتی کی بیٹھک میں بدل بدل کے ادھیکاری آتے ہیں جس کے بارے میں ان کو جو ہے جانکاری نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں لاسٹ پنچائی سمیتی کی میٹنگ میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اور ہم نے سارے بیواغوں کو لیٹر سے یہ لکھے تھے کہ ہر سیکشن سے جو ہے کوئی نہ کوئی ویکتی آنا چاہیے تاکہ جو ہے ہمارے پنچائی سمیتی کے میمبرز کو اس کے بارے میں جانکاری ہو سکے تو اس بجے سے جو ہے آج یہ پنچائی سمیتی کے میمبرز جو ہے میٹنگ سے اٹھکے چلے گئے سر جو یہ فنڈس کا ایشو آ رہا ہے وہ کیا ایشو ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل فنڈ پچھلی بار آج سے چھ سات مہینے پہلے پنچائی سمیتی میمبرز کیلئے آیا وہ ترہ سی لاکھ ہمارے پاس فنڈ آیا اس کے لیے ہم نے دو لاکھ اٹھانوے ہزار پر میمبرز کے حساب سے ان کی پرستاؤ جو بھی پرستاؤ ہے وہ مانگائے جب ہمارے پاس پرستاؤ آئے اس کا ایسٹی میٹ بغیرہ بنے پہلے تو مینولی جو ہے فنڈ ٹراسپر ہوتا تھا بٹ اب جو ہے ای گرام سوراج جو اپلیکیشن بنائی ہے اس کے ثروف فنڈ ٹراسپر ہوتا ہے تو اس میں سولہ ورکس کا فنڈ جو ہے ہم نے پنچائیتوں کو ٹراسپر کر دیا ہے بٹ جو باقی کے ورکس ہے اس میں ٹیکنیکل ایشو جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈریکٹریٹ میں بات کی ہے جیسے ہی وہ ٹیکنیکل ایشو ہمارا سول ہو جاتا ہے وہ فنڈ بھی جو ہے میکسیمم ایک دن کا کام ہے بلوک سے جیسے ہی وہ ٹیکنیکل ایشو سول ہو جاتا ہے وہ فنڈ جو ہے ٹراسپر ہو جائے گا اور ابھی جو ہے نیا نبی لاکھ کے آسپاس اور فنڈ ان کے پاس آیا ہے جس میں تین لاکھ بیس ہزار پر میمبر کے حساب سے ہم نے اگلے دس دن کے اندر ان سے پرستہ ہونا ہے سر ایک بیڈی سی کا اروپ ہے کہ پہلے چھے چھے ستر اس کے بعد چار تھان میں اس کے بعد دو تھان میں اب ایک لاکھ سر جو فنڈ ایشو سر جو فنڈ کے پرابلم آ رہی ہے اس نے اپنے سیدھا اروپ لگایا ہے کہ ہمارا جو فنڈ ہے پہلے میٹنگ میں کچھ اور بولا جاتا ہے اب لاسٹ میٹنگ میں کچھ اور بولا گیا ہے اس میں دیکھو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سٹارٹنگ میں پہلی میٹنگ ہوئی ہم نے چار ستر کے آس پاس ان سے جو پروپوزل مانگا ہے کیونکہ جو ہمارے پاس پورا فنڈ پنچائی سمیتی کے لیے آنا تھا پورے سال میں اس کے حساب سے ہم نے چار ستر کے پروپوزل مانگا ہے بٹ جو ہمارے پاس